کسانوں کو ہوا تین ہزار کروڑ کا فائدہ تین ہزار کروڑ ایک بہت بڑی رقم ہے اور جتنے بھی کسان ہیں ان کسانوں کو اس کا فائدہ ہوا ہے کل ملاکر ٹویل پوائنٹ سکسٹی ایٹ لیک فارمرز ہیں یعنی کسان بھائی ہیں جنہیں اس کا فائدہ ہوا ہے پردھان مندری موڈی جی ایک سکیم لے کر آئے تھے جس کا نام تھا پی ایم کسان یعنی پردھان مندری موڈی جی کے نام سے یہ سکیم شروع تو ہوتی ہے لیکن یہ سکیم جو ہے وہ میرے تمام کسان بھائیوں کے لیے ہے آپ جانتے ہیں کہ پردھان مندری موڈی جو ہے وہ ان کسانوں کو یعنی آپ کو بتا دیں جو گریب کسان ہے اسے اپلفٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ چار مہینے میں اگر میں ایک سال کی بات کروں اس میں چھ ہزار روپے دیتے ہیں لیکن اگر بات کرتے ہیں ہم چار مہینے کی یعنی اگر آپ سال کے مہینوں کو تین گروپس میں ڈیوائیڈ کر لیں ہر چار مہینے میں دو ہزار روپے کی کش جو ہے وہ ان کے کھاتے میں جاتی ہے اور یہ پردھان مندری موڈی جی نے بول کر نہیں کر کے دکھایا ہے اور یہ فائدہ تمام میرے کسان بھائیوں کو ہوا ہے آپ نے دیکھا کہ کسان بھائیوں کو اپنے چھوٹے چھوٹے کھرچے کے لیے بھی جو ہے وہ کسی آگے یعنی آپ کو بتا دیں کہ جس طرح سے اچھ ورگ ہو گیا کوئی ٹھیکے دار ہو گئے بیج لینے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں لینے کے لیے ان کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتا تھا لیکن پردھان مندری موڈی جی نے کہا کہ میرے دیش کا کسان بھی سشکت ہوگا میرے دیش کا جو کسان ہے اسے کسی کے آگے گڑ گڑانا نہیں ہوگا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا ہوگا پردھان مندری موڈی جو ہیں وہ سال کا چھے ہزار کسان کو دیتے ہیں اور جس کے انڈر میں آپ کو بتا دوں کتنے کسانوں کو کور کیا گیا ہے 12.68 لائک اور اگر آپ سال کے بارہ مہینوں کو چار گروپ میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں تو ان چار مہینوں میں دو ہزار روپیا جو ہے کسان کے کھاتے میں آتا ہے یعنی آپ کو بتا دے کہ پردھان مندری موڈی جی نے ایسا کیا ہے اسی کے ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ جمہو کشمیر کے لیے کتنی خوش خبری ہے جمہو کشمیر کے لیے خوش خبری ہے کہ لیوینڈر یعنی آپ نے اس کی جو کھیتی ہے وہ دیکھی ہوگی لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ یہ کھیت جمہو کشمیر میں بھی ہو سکتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ ادھمپور ڈسٹرک کے رامنگر تحصیل میں ایسا بیتے مہینوں میں ہوا جہاں پر سو کنال زمین پر پانچ لاکھ سے زیادہ لیوینڈر جو ہیں وہ ان کی کلٹیویشن کی گئی اور یہ کلٹیویشن کی کس نے ہے یہ کلٹیویشن کی ہے میری دیش کی مہیلاؤں نے یہ وہی مہیلائیں ہیں جب دیش کے پردھان منتری سٹیج پر کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میری دیش کی مہیلائیں سشکت بنے گی اور بالکل اسی سشکتی کرن کی بات کرتے ہیں ان مہیلاؤں نے آگے جو ہے وہ ہاتھ بڑھایا میں آپ کو بتا دوں کہ ادھمپور کی مہیلائیں کہتی ہیں کہ یہاں پر مکی کی کھیتی ہوتی تھی لیکن جنگلی جانور اور منکیز کی یعنی بندر کی بات کرتے ہیں ووکسر اسے خراب کر دیا کرتے تھے جس سے ہمارا من جو ہے وہ بہت خراب ہو جائے کرتا تھا اور ہمیں ایسے لگتا تھا کہ اتنی محنت کرنے کا کیا فائدہ ہے لیکن اب آپ کو بتا دیں کہ لیوینڈر کی کھیتی آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ جمع کشمیر میں ہوتی ہے آپ سن لیں کچھ مہینے پہلے ایسا پوسیبل ہوا ہے اور سو کنال زمین کا استعمال کیا گیا ہے اس سو کنال زمین پر پانچ لاکھ جو ہے وہ لیوینڈر یہاں پر کلٹیویٹ کیے گئے ہیں اور آگے کے پانچ لاکھ اور بھی کیے جائیں گے کیونکہ ان پودوں کو آگے ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا تاکہ یہ انکم جو ہے وہ ڈبل ہو سکے آپ کو بتا دیں کہ یہ چیزیں کس نے دی ہے یہ چیزیں جو ہے آپ کو بتا دیں کہ سکیمز کے بطورے جو ہے پردھان منتری موڈی جی نے دیے ہیں جمو کشمیر کے تمام لوگوں کو یہ دی ہے لیکن اب آنے والے کل میں پردھان منتری موڈی جی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو یہ جو پی ایم کسان نیدی یوجنا ہے اس کے تحت ہم آپ کو اس چھ ہزار روپے میں چار ہزار کا اور اضافہ کر دیں گے اگر ہماری سرکار آتی ہے تو پہلے کا چھ ہزار اور اب کا چار ہزار بن کر دس ہزار ہو جائے گا تو وہی سال کا دس ہزار کسان کے خاتے میں آئے گا with QR code یعنی آپ دیکھئے کسانوں نے جو ہے وہ اپنی کھیتی میں کرانتی لائی ہے اور اس کے لئے ان کا ہاتھ جو ہے پردھان منتری موڈی جی نے پکڑا ہے اسی کے ساتھ پچاس پرسنٹ جو ہے آپ کے بجلی بلوں میں کم کر دیے جائیں گے یعنی جو آپ کی بجلی کے بھاری بل کم بل آتے ہیں ان میں پچاس پرسنٹ کٹوتی کر دی جائے گی اور پردھان منتری موڈی جی کی بات کرتے ہیں ان کے سنکلب پتر سال دوہزار چوبیس کی بات کرتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے منیفیسٹوں میں یہ ساری چیزیں ہیں لیکن کسانوں کو کیا فائدہ ہوا ہے میرے کسان بھائی ضرور بتائیں جانے سے پہلے جمبلہ ٹینیوز کو لائک اور فالو کرنا نہ بھولیں